ہلو گائز کیسے آپ لوگ تو جیسے کہ آپ نے تمینار دیکھی لیا ہوگا اس ریلیٹڈ کے ویڈیو ہنے والا ہے تو چلو گائز جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی ٹائم بیسٹنگ کے تو گائز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پب جی موبائل کے نیو روائل پاس ای نائن کے بارے میں اور بات کریں گے جوسی گیباوے میں اور ہم جوسی کا گیباوے بھی کرنے والے ہیں اور آگے چل کے ویڈیو میں بات کریں گے جوسی گیباوے اور روائل پاس کے بارے میں تو گائز جو بھی جوسی گیباوے کے ریلیٹڈ اور انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ویڈیو کو پورا بہنچ کر کے جانا لاسٹ تک ویڈیو دیکھنا پر سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا تو گائز چلو ہم شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور پہلے ہم روائل پاس پر دیکھ لیتے ہیں جو نیر آل پاس آیا ہے ای نائن تو اس کو بہلے ہم پورا دیکھتے ہیں کہ روائل پاس میں ہمیں کیا ہمیں ملنا ملا رہے ہیں تو لیول ون پر ہمیں ملنے والا ہے ایک کوسٹیوم گرلز آؤٹفیٹ تو جو لوگ بھی گرلز کا کریکٹر یوز کر رہے ہوں گے ان کو تو جو یہ آؤٹفیٹ کافی اچھا لگیا تو وہ جوریوز کریں گے اس آؤٹفیٹ کو کافی بڑی آؤٹفیٹ لگ رہا ہے لیول ون کے اپر تو جو لوگ آئیس آگے دیکھتے ہیں آگے تو وہی پہلے کی طرح میں کریٹ کلاسی کوپنس سلور فرائگمنٹس جیسے کچھ ہے اور ہمارا جوسی ہمیں بیک مل جائے گا تو لیول دستک تجھے ملے گا اور لیول ٹین کے اوپر جا کر رہا ہمیں ایک سکین ملنے والی ہے تلوار کی سکین ہے تو چلو ٹھیک ہے بھائیس یہ تو ہر بار ملی ویپن کا سکین دیتے ہیں تو جو میں ملے گا ہی ملے گا تو چلو آگے دیکھتے ہیں لیول پندرہ پہ کیا ملنے والا ہمیں تو لیول پندرہ کے اوپر گائز دیکھ ہمیں پلین کی فنش ملنے والی ہے کافی صحیح فنش آیا گائز تو کافی اچھی لگ رہے سکین تو اس کے ساتھ ایک ایموٹ بھی ہے تو چلو گائز ہم ایموٹ بھی دیکھ لیں کہ واہ بھائی کیا ایموٹ ہے یار بڑی ایموٹ لگ رہا ہے اچھا لگا میرے تو آپ کو بتاؤ کمنٹ کر کے کیسا لگایا ہے چلو آگے دیکھتے ہیں گائز ہمیں آگے کیا ملنے والا ہمیں ایک لیول ہیلمیٹ کا سکین ملنے والا ہے لیول تھری ون ٹو کافی بڑی اسکین ہے لیول تھری کا سکین کافی اچھا لگا ہے اور آگے ہمیں کیا ملنے والا ہے گائز ہمیں ٹوانٹی فائی پہ فری والا پیرا شکس کے نا ٹھیک ہے جو فری میں مل رہا کچھ تو ملا بٹو لو جو مل رہا ہے چلو گائز لیول تیس پہ 30 پہ کیا ملنے والا ہمیں ہنی ویگر کا سکین کافی مست سکین ہے گائز مجھے تو کافی اچھا لگا لوگ ایسا لگا تو بتانا کافی اچھا سکین ہے کافی اچھا اور ہر پاس لگ رہا ہے سیزن کا دوائز اور اس کے ساتھ ایک ایموٹ ہے میتھک ایموٹ ہے ایموٹ تو اچھا لیکن میتھک کے حساب سے تو مجھے کچھ اچھا اتنا نہیں لگا تو چلو بھائی بات نہیں جو مل رہا ہے جیسے وہ لے لے اور ابھی ہمیں لیول 40 کے اوپر ملے گا جا کر کے ایک آؤٹپٹ میتھک آؤٹپٹ ہونے والا ہے اور یہ تو کافی بھوٹیا ٹائپ ہے ایک کریکٹری چینج کر دیا ہے ایسے نے تو لیکن میتھک کے حساب سے تو یہ بڑیا نہیں ہے بیسے اچھا آؤٹپٹ ہے چلو کوئی بات نہیں گا اور اس بار میں لیول 45 پہ وہی کارڈ ملے گا 60 جسی کا باؤچر اور لیول 50 کے پر ہمیں ایک اپگریڈبل سکن ملنے والا ہے وہ اپگریڈبل سکن اوزی کا ہوگا تو گائز اوزی لورس ہو جاؤ تیار آ رہی ہے اوزی کی سکن اپگریڈبل تو گائز لیول 50 پہ ہمیں ملنے والی ہے اوزی کی سکن تو بتاؤ کون کون اس کو اپگریڈ کرنے والا ہے کافی بڑی ہے جو لو ملی ویپن سے تو اچھے ہے نا اوزی کا سکن اور یہ ایک روم کارڈ مل رہا ہے روم لورس کے لیے جو بہت دن آجا بھائی بھن بھی بھن ان کے لیے اچھا ہے سات دن تک روم کھیلو تو ایک ہمیں 55 لیول کے اوپر جا کے ملنے والا ایموٹ ٹھیک ہے ایموٹ بڑیا ہے یار بہتی ہے ٹائپ ٹائنس کافی مست ہے یار مجھے تو کافی بڑیا لگا آپ لوگوں کو ایسا لگا یار کمنٹ کر کے بتانا تو چلو گائز لیٹس کو آگے دیکھتے ہیں 55 پہ اور کیا ملنے والا لیول 55 پہ ایک شوٹ گن کا سکن ملنے والا اس ٹویلوکے کا شوٹ گن لورس کے لیے کافی بڑی ہے کافی لوگ جوز کر رہے ہیں شوٹ گن اور ابھی ہمیں لیول 60 کے اوپر یا کر ایک بیگ پیک کا سکن ملنے والا کافی اچھا ہے بیگ پیک سکن تو چلو گائز آگے دیکھتے ہیں اور کیا ملے گا ہمیں اور 65 کے اوپر ایک افتار اور اس کے ساتھ ایک اور نامٹ کا سکن یار ایک اس کام کا ایک آئی کو دے دیتے ہیں ہر بار اور اور ابھی ہمیں لیول 70 کے اوپر ایک آؤٹ فٹ ملنے والا ہے فری والوں کے لیے بڑی ہے کافی بڑی آؤٹ فٹ ہے تو چلو فری والوں کے لیے کچھ تو ہے اور آرے یار بگی کا سکن ہر بار یہ ہی بکچ ہو دی ایک بگی ہر بار ہی بگی کا سکن ڈال دیتے ہیں یار کچھ ہو جو ایس زیڈ ڈاشیا بگیرہ میرا ڈو کا سکن دو نا اور گائیز آب یار اور لیول 80 پہ جا کر کے ہمیں ایک ایس ایل آر کا سکن پھر سے آئی لاسٹ جن ہی تو دیا تھا نا یار اور ایک سموک کا سکن سری والوں کے لیے ایس ایل آر اور سموک آر پی والوں کے لیے اور یہ ایک ایموٹ ہے دیکھو گائیز یہ مجھے لگ رہا ہے اوزی کا سکن کا ایموٹ ہے کافی بڑیا ایموٹ لگ رہا ہے چلو آگے گائیز اور کیمرار اے ڈبلو ایم سناپس لگر کے لیے کیا سکن ہے یار مست سکن نکالا یار اے ڈبلو ایم کا سکن کافی مست لگ رہا ہے بڑیا ہے یار آپ لوگوں کیسا لگا مجھ تو بہت بڑیا لگا آپ لوگ بتانا کرنا کہیں آپ کو کیسا سکن لگا اور پورے کا پورا روائل پاس آپ لوگوں کیسا لگا مجھے تو بہت ہی اچھا روائل پاس لگا تو لوگ ایس ہنڈرڈ آر پی کا ڈریس دیکھ لیتنا ہے تو چلو بھائیز ہنڈرڈ آر پی کا ڈریس چیک کریں میں کیسا ملے یہ بھی ایک فیمل کریکٹر کا ہے فیمل آؤٹفٹ ملے سیزن بھی ہمیں فیمل کریکٹر کا ہی ڈریس ملے تھا ایک سم ایسا ہی جو بھی فیمل کریکٹر یوز کرتے ہیں ان کے لیے دو بڑی آئی ہے تو یہ کچھ ہمیں جب آر پی ہنڈرڈ کرنے کے بعد کچھ آر پی پوائنٹ بچ جاتے ہیں ہم کر سکتے ہیں تو یہ بارے گریٹ آنے والے ہیں کریٹس میں جس ملے گا ہمیں جو بھی کس کی کریٹ اوپننگ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لوگا یہ سب ملے گا جیسے آپ کو پتائے گا آپ جی موائل کا یہ کافی پیسٹ ہمیں اپ ڈیٹ بھی میں بھی یا مائی میں مل جائے گا اور لیکن بس ہمیں یہ کریٹس نہیں دیں گے جو بھی کریٹس ہوں گے وہ کریٹس ہمیں فری کے نہیں ملیں گے بھی یا مائی میں یہ ہمارے ساتھ دکھا کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو تو ہم اب بات کرتے ہیں جوسی کی بارے میں تو اس ویڈیو پر ہمیں ہنڈرڈ لایکس اور 3 کے بیوز کمپلیٹ کروا تو ہنڈرڈ لایک کمپلیٹ جیسے ہی ہو جائیں گے تو ہم لوگ ایک روم کریٹ کریں گے تو آپ اس روم میں پارٹیسپیٹ کرنا جو بھی نروگ اس کو ہم جوسی کی بار کریں گے تو آپ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور نوٹیوکیشن بیل آئیکن کال پر کر کے رکھنا کہ ہم کسی بھی ویڈیو کا اور لائیو سٹریمز کا نوٹیوکیشن مش مت کرنا تاکہ آپ کے جوسی گیو آوے کا ویڈیو مش نہ ہو جائے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا تو جلد سے جلد اگر ہم اس ویڈیو پہ اچھا رسپانس ملا تو ہم اور بھی گیو ویس لاتے رہیں گے اور آپ ہماری لائیو سٹریمز کے ساتھ جڑتے رہنا ہم لوگ آپ کے لئے اور بھی بہترین بہترین گیو ویس لاتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا اور بیل آئیکن کو آل پر کر کے رکھنا تاکہ آپ سے کوئی بھی نوٹیسن بس نہ ہو تو چلو گائز چلتا ہے ہم آپ کے لئے اور بھی گیو ویس لاتے رہیں